لیکن فخر زمان نے جس طرح بیٹنگ کرنی شروع کی اور فخر زمان کی بیٹنگ آپ کو نائنٹیز کی بیٹنگ کی طرح دکھی ہوگی جیسے سعی دنور کھیلتے تھے مجھے تو فخر زمان کو کھیلتے ایسا لگ رہا تھا کہ سعی دنور ہی بیٹنگ کر رہے ہیں ویورز جیسا کہ آپ نے ہائی لائٹ میں دیکھا کہ انڈین میڈیا فخر زمان کی بیٹنگ جو ہے جو انہوں نے نیزی لینڈ کے خلاف آج کی ہے کس طرح وہ تریف کر رہے ہیں فخر زمان نے آج بہت شاندار بیٹنگ کی نیزی لینڈ کے خلاف ان کی نینگ میں گیارہ چھکے اور سات چوکے شامل تھے اور چند سیکنڈ کے بعد ہم مزید جو ویڈیو ہے آپ بھی مکمل ویڈیو دیکھیں وکران گپتہ جو ہیں انہوں نے بھی فخر زمان کی بہت ہی تریف کی ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سائی دنور ہی بیٹنگ کر رہے ہیں بابر تھوڑا سلو تھے لیکن ایک انٹیلیجن ڈاک تھی وہ کپتان کی ذمہ داری واری پاری تھی وہ جانتے تھے کہ اگر فخر زمان چھکے مار رہا ہے تو مجھے چھکے مار کے کچھ نہیں ملنا ہے مجھے صرف سٹرائک روٹیٹ کرنی ہے بھلے ہی میں چار گندے ایکسٹرہ کھیل لوں کیونکہ شاید وہ کانفیڈنس ان کو تھا کہ فخر کھیلتے جائیں گے لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ اگر پاکستان کی ایک وکٹ گر جاتی تو شاید وہ دباؤ آتا کیونکہ اکثر ہوتا کہہ نا جب آپ چار سو دو رن چیز کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آہم بنا دیں گے اور بریف ایک پیریڈ آتا ہے جہاں پر لگتا ہے کہ ٹیمیں جو ہیں چیز کر دیں گے بھر ایک وکٹ گرتی ہے پھر دو گرتی ہیں اور پھر انڈ میں جا کے ریزلٹ آپ کی فیور میں نہیں جاتا اسی لیے جو برسات ہوئی جو پہلے ایک گھنٹے کی برسات ہوئی پھر ٹارگٹ ری وائز ہوا ایک تالیس اوور میں تین سو بیاریس بنانے ہیں وہاں پر پاکستان کا نقصان تھا اوور نو نکل گئے لیکن ایک ہائی سکورنگ گیم میں رن صرف ساٹھ کم ہوئے لیکن ان کو فائدہ ہوا وہ جو ایک گھنٹے کا بریک ہوا کیونکہ نیوزرنڈ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور فقر زمان اور بابر کو صرف آ کے دوبارہ سے آٹھ دس گیندوں میں اپنے آپ کو اپلائی کرنا تھا پھر وہ ایک بات سمجھ گئے تھے کہ یہ میچ اکتالیس اوور نہیں جائے گا یہی پر نیوزرنڈ نے چوب کی کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ بھی برسات دوبارہ آئے گی ہمیں صرف ڈکورٹ لویس میں آگے رہنا ہے اور اتنا مارجن لے کے چلنا ہے کہ ہم اکتالیس اوور نہیں سوچ رہے ہم اکتالیس اوور میں تین سو بیالیس نہیں سوچ رہے ہمیں صرف ڈکورٹ لویس میں دس پندرہ بیس رن کا جو اضافہ ہے وہ کرتے رہنا ہے یہاں پر نیوزرنڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے مورخ تا کی سب سے بڑی بیوکوفی کی وہ جانتے ہیں برسات ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے گرتی ہے اور کورز بھی ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے پرکٹ ہو جاتے ہیں عام طور پر آپ بھی ٹی وی پر میچ دیکھتے ہیں وہ بوندے گرنی شروع ہوتی ہیں وہ ہلکی 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 بوندے گرنی شروع ہوتی ہیں پھر کورز آتے ہیں اور میں جب میچ دیکھ بھی رہا تھا تو وہ لگ رہا تھا کہ بس یار یہ پانچ ساتھ اوور کی گیم ہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا ایش سوڈی کو شیروں کے سامنے ڈال دیا اب ایش سوڈی لیکس پینر ہیں اور ان کے سامنے فخر زمان اس اوور میں آئے بیس رن بیس رن آئے اس اوور میں اور پاکستان جب باہر نکلا اس کے بعد تو برسات اتنی ہوئی کہ میچ ہونا ہی نہیں تھا 21 رنوں سے جیتے ہیں سو بات وہیں آ جاتی ہے کہ نیوزیلینڈ نے بھی تو پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلا پاکستان نے the moment نیوزیلینڈ پر دباؤ بنایا نیوزیلینڈ جو ہے وہ کریک کر گیا